موسیلے کے بارے موسیلے سے دعا ماننا جائد ہو موسیلے اچھا سوال آیا ہے کہ موسیلے سے دعا ماننا درست ہے یا نہیں ہر مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہی کوئی مسئلہ آئے وہ اس مسئلے کو قرآن سبحانہ سے لے جائے ہے نا ہم کیا کرام کی زمان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیجئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ماننا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو سلام پہتے ہیں وَعِدَا مَرِسْتُ وَحُوَ يَشْتِينُ اور جب میں مرید بھوتا ہوں بیمار پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفاہ دیتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہیے حضرت عبراہیم علیہ السلام پہتے ہیں رَبْ بِحَبْلِي بِنَسْ سَالِحِنِ اللہ تعالیٰ مجھے سالح اولاد سے نماز حضرت زمیدیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہیے اولاد کی صحیح شخص آن کے اندر ہوتی ہے اور جائز خواہش ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے حضرت زکریہ علیہ السلام علیہؑ کا دعا زکریہ ربا کس سے کہا؟ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اولاد کی خواہش کا ادھار کس سے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے سارے انبیاء کرام کو جب جس چیز کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کے موقع سے دونوں گروپ آمنے سامنے ہو گیا جنگ شروع ہونے والی تھی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کی سفت ضرورت ہے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چلو رب انتہلی آزیر عیسیٰ بتا لا قربت فیل آردیا بتا اے اللہ اگر آج دنیا مسلمانوں کی اس گروپ کو ہرا دیا تو پھر دنیا میں کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی اے اللہ آج مجھے بند کرنے پڑے گی اچھ نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ضرورت پڑی ماننے کی تو کس سے مانا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا انبیاء کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رہبہ کرام رسول اللہ تعالیٰ سے مانگا یہ سم کے سم لوگ جب ہی ماننا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کہیں کوئی ایسی طریق نہیں مرتی جب اللہ تعالیٰ سے ماننے کے معاملے میں کسی اور وہ وسیلہ یا سریعہ بنایا گیا ہاں اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو سکھایا ولی اللہ اسماء الحسنہ فدرہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت اچھے ہے تو ان سے اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ کو بتا رہو جب آپ کو ماننا ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ دیجئے اللہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہا ہے تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے اس مانگوان میں کہ اللہ تعالیٰ موٹی ہے دینے والا ہے اور ماننا ہے کہ اے موٹی اے دینے والے کوئی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ آدھا پسند آئے آپ اپنی کوئی فریاد اللہ کو سمانا چاہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمی ہے سننے والا تو کہیے کہ اے سمی کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ آپ اپنے نیک عامال کا حوالہ اللہ تعالیٰ کو دے سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ نے تیر لوگوں کا قصہ بتایا جو جا رہے تھے چٹان نے آ کر کے جب دار میں سرے تو چٹانہ کر کے ان کو پھیر لیا اب یہ لوگوں کو سمجھ آیا کہ بھائی دکل کو سکتے نہیں تیروں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا اور ان نیکیوں کا حوالہ اللہ تعالیٰ کو دیا تو آہستہ آہستہ چٹان چھٹیا لوگ باہر آ رہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ کے بیان کرتا اس واقعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دعا مانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی نیکیوں کا ذکر کر سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اپنے بارت تیری ہی دیے کرتے ہیں اے اللہ خلانہ کا اگر ہم نے تیری ہی دیے کیا تھا تو اے اللہ میرا یہ کام بنا دی یہ وسیلہ جائز وسیلہ ہے آپ اپنے میں کامال کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں کرنا چاہیے اللہ کا حکم بھی ہے اور اس لئے باپ صلی اللہ تعالیٰ نے جو دعا کے آداب سکھائے اس نے سکھایا کہ پہلے پہلے اللہ کی حمد بیانتی کیے پھر اس نے پاہ صلی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ تعالیٰ کے سلام دے دیے اور اس کے بعد آپ اپنی بیان اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اس معاملے میں بھی پورا یقین ہو آپ کا پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ دینا بہار بہار مانگئے روئیے دیرائیے خبرائیے نہیں نہ امیز مل پئیئے مانگئے لیکن اللہ تعالیٰ سے دائر اس معاملے میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اقراب ہو اگرہی کو من حبری الوری اللہ تعالیٰ شہرہ سے زیادہ قریب ہے ویڈا انساءاللہ کا عبادی عنی فائدنے قریب اس وجیب و تعبتت تعیل و زیادان فلیستقیبو لی و لکنوبی لعلام کے شکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بردے میرے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ ان کو بتائیے کہ میں ان سے بہت خریب ہوں جب وہ مجھے بتائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پوچھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی پوچھتا ہوں لڑا دار اسم رہا ہے ڈائرٹس کو رہا ہے جو علیہ و زیادی صدور ہے دیلوں میں چل رہے سارے بھیبوں کو چانتا ہے جو چانتا ہے کہ ایک زمین پہ چلنے والا اگر کوئی رہنے والا رہنے والا نجدہ ہے تو اس کے رہنے کی سرطاحت سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ باقی پہ سنتا ہے وہ آپ کی فرحات کو ضرور دنے گا اس کو کسی بھی اسم کے وسیرے بھی ضرورت نہیں ہے تراصل اللہ تعالیٰ کی شان میں جب مستاخی ہے اللہ تعالیٰ کو اس کے مجلل اس کے مردبے سے اتارنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچنے کے لیے کسی اور کو پیچھ کے لائیں جائے کسی شکل ہے اور یہ ہے کہ ہم اپنے جو اچھے لوگ ہیں نیب لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں تقویہ بحیث داری والے لوگ ہیں ان سے بزارش کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے رجی دعا کیجئے گا لیکن ان بہن پیچھ میں وسیلہ نہیں بنائیں گے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساکشوں سے کہتے تھے لہاں دنسونہ کی دعواتیں کو آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں تو ہم اچھے مسلمانوں سے اچھے والوں سے دعاؤں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس سسلے میں یہ بھی لائے کے جو نیب لوگ ہیں ان سے بزاقتہ گزارش کی کر سکتے ہیں جیسے عزت عمر عزت اللہ عنہ نے عزت عباس عزت اللہ عنہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ عنہ سے کھتے تھے تو ہم رسول پاک صلی اللہ عنہ سے گزارش کرتے تھے دعاوں کے لئے آپ کے چچا بھی ہیں اور ہمارے بڑے معترم ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے لئے دعا دیجئے تو ہم نیک لوگوں سے دعاوں کی درکاس اور گزارش کو کر سکتے ہیں لیکن کسی آدمی کو کسی شخص کو کسی بھی ذات کو بیچ میں اپنے اور اللہ تبارک وطالعہ کے درمیان نہیں لاسکتے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی شان کو گرانا ہے اور اپنی دعا کو نہ سنوانا ہے آپ نے اگر یہ بڑھتے کی تو اس بات کا تب ہی انکان ہوگا کہ دعایں سنی بھی نہیں جائیں گی شنگ ہو جائے گا جو اللہ تبارک وطالعہ کو کسی بھی درجے میں پسند نہیں ہے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں بیچ میں رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاب و حشبت کو ملانا جائز نہیں ہے اس لیے کہ تنی سے بھی اس کا کوئی صحبت نہیں ہوتا شرک خفی کی طرف بڑھا ازیاد کیجئے اگر اس کو بھی کرنے والا جہنم سے دولا شرک خفی کیا شرک خفی کرنے والا جہنم مرسید ہو سکتا ہے شرک خفی کی خفی کرنے والا جہنم سے شرک خفی کرنے والا جہنم سے شرک خفی کرنے والا جہنم سے کرتے ہیں تو عبادت کو کرتے ہیں اللہ کا بات پہ تعالی کے لئے ہیں لیکن کبھی کبھی ہے نا شیطانی بساریس کے چکر میں انسان اپنی عبادتوں کو انسانوں کو دیکھتے پر زیادہ کرنے والا اچھا کرنے لگتا ہے ہے نا مثالکہ پر خوشی و خدو کا مضاہیہ کرنے لگتا ہے آدمی آدمی سلسل کوئی دیکھ رہا ہے تو زیادہ اچھی طرح نماز پڑھنے لگتا ہے تو اگر یہ کیسیت بنی رہے تو اس سے چھکارا پانا ہے چھکٹنا ہے اس کے لئے تو لوگوں کی رضاگوئی کے لئے ہونے لگے گی تو اگر یہ آدم آپ نے بنا دیا اور اسی پر لگتا ہے چل رہے ہیں تب یہ شیط شیط کے حسدر یا شیط کے حسدی نہیں لگا جائے گا یہ بڑا شیط بن جائے گا یا آپ کی پوری عبادت اللہ کی بجائی کسی اور کے لئے ہو رہی ہے تب تو یہ شیط آپ کو جہنم میلے کر چلا ہے لیکن اگر آپ نے اچھاک کام شیطان نے وسوسہ دالا اور آپ نے شیطان سے لگائی جائی نہیں کی اس ماملے کے تھوڑا ٹائی بھی لگاتے ہیں انشاءاللہ کوئی بسلا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو ستر کر رکھنا ہے اس کے لئے آپ کو تجا رکھنا ہے لنائی جائی نہیں کیا شیطان کے پیچھ اور ہمارے پیچھ کی یہ لنائی جائی نہیں ہے اور جائی نہیں نہیں بعض اسلام بیان کرتے ہیں کہ وہ پوری زندگی اپنے نفس پہ کابو پانے میں لگے رہے بہت عیل ہے نفس یہ تو انسان کا نفس ہے جو رائیت طرح بہت مائی ہوتا ہے تو اس پر کٹرول کرنے کے لئے بہتابتہ محنت کرنے کی ضرورت کی ہے شیط خفید نفسر یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت کرے لیکن وہ دوسروں کی وجہ سے اس عبادت کو سماغنے لگے اس عبادت کو بہتر بنانے لگے بہتر بہتر پتا بنا کر دکھلانے کی کوشش کرنے لگے تو اس میں اپنے آپ کو بچا کر رہا ہے کوشش کرنا ہے جان بلانا ہے خود ہوگی یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے اس آدمی کے لئے نہیں ہے یہ بڑا آدمی جوال گیا ہے یہ عالی فازد جوال گیا ہے یہ چوتری جوال گیا ہے ہم اس کے لئے یہ عبادت نہیں کرنا ہے قل انہ صلاتی و رسولت و مہ یا و مہ آتی للہ رب العالمین کہیں یہ اپنے آپ کو رمائن کرانا ہے کہ ہماری نماز روزہ ہر دکار جنہی قربانیاں ہم دیتے ہیں ورنہ جنہ اس سب اللہ تعالیٰ کے لئے یہ جب ہم جانے لائے گے تو انشاءاللہ اس کے لئے سے نکل جائیں گے تو اگر ہم اس کے لئے تیرازی نہیں ہوتے عادت بزاقتہ نہیں بنا لیتے تو انشاءاللہ مسکر نہیں ہے یہ اسلام کی زندگی میں آ سکتا ہے شاید مسکر آتے ہیں لیکن لڑائی جانے نہیں ہے ہاں ایک بہت اچھا سوال ہے کہ جس طرح اسماعوں صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک چھلایا نہ سکتا ہے کیا رسالت میں بھی شرک ہو سکتا ہے تجھے رسالت میں بھی شرک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دین ہوتارا یہ دین اللہ تعالیٰ کی امانت ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جس امانت میں خیانت کرنا کسی طریقے جائز ہے یہاں تک کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام نہیں اللہ پاک نے فرمایا یا رسول بلل مارنزلہ علیہ وسلم ربک اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچائیں گے لوگوں تک وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازی دیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقلب کیا گیا بزاقہ کہ وہی چیز لوگوں تک پہنچائیں گے جو اتارے گئے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اس دین کو اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں تک وہی دین پہنچائیں گے اسی دین کو پھر 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 در بیان کیجئے جو دین اتارا گیا ہے چھیک تو پہلی بار تو یہ سمجھئے کہ یہ دین اللہ تعالیٰ کی امانت ہے دوسرے اللہ تعالیٰ نے اپنی اتارا کو فرما پرداری کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتارا کو فرما پرداری کو زبوری ضرار دیا اور بقیت تمام اتارا کو فرما پرداری کو اللہ اس کے رسول کی فرما پرداری کے تابع رکھا جب ہی مثال دکھو اللہ پاک نے فرمایا یا آلیوہ الذین عاملو اطیب اللہ و اطیب الرسول و اولو الامر بلکھو فانت نازعتم فی الشی فبطوه الی اللہ والرسول انتم تبینون باللہ واللوم الاخر ذالک فیرم احسن و تعالیٰ ایل ایمان والو اتارا برو اللہ کی اتارا برو رسول اللہ کی اور اتارا برو اپنے صاحبان افتیار کی افتیار کی والماغرام کی اور اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور اللہ میں آخرت پر ایمان رکھتے ہو یعنی سب سے بیٹر توجی ہو تعبیر ہے تو دیکھئے اللہ نے کہا اتیو اللہ اللہ کی اتار کو کہا اتیو رسول رسول کی اتار کو دول جگہ اتیو کا در سسٹیمان اولو الامر کی جب باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتیو نہیں کہا بلکہ وہاں لاتا کام چلائے اتیو اللہ و اتیو رسول و اولی الامر کی اس سے اصلاف میں استدلال کیا کہ اللہ کی اتار اور رسول اللہ کی اتار بازاقتہ ہے مستقی بزداد لیکن بقیہ جو لوگوں کی اتار ہے یہ تبھی ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول کے متعبی ہوگی اگر متعبی نہیں ہوئی تو خبرا دی جائے لا تاعتا اس نے پر اتر پر بخاری شریف کیو ہے لا تاعتا لگا بلوگن پی ماسیت الخالقے جہاں اللہ تبارک و تعالی کی مخالبت ہو جائے وہاں جسی انسان کی فرما پرداری نہیں دی جائے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ اس نے صلوک کو ضروری قرار دیا لیکن کب تک جب تک وہ اس بات کا حکم نہ دے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریف کھرائے جائے اگر والدین ماں باپ انسان کو اس بات کا حکم دینے نہیں کہ اللہ کے ساتھ شریف سراب ہوجائے کرنا ہے ماں باپ کے حقم کو نہیں ماننا ہے ہے نا تو اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل بزداد ہے بکیان لوگوں کے ساتھ بہتر رویہ ان کی باتوں کو ماننا مطیعت ہے کہ وہ اللہ اس کے حسول کی اطاعت کو فرما پرداری کے مطالب حیث نہیں وَمَيْ مُشَاقِقِ رَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَوَيْجَرَ لَهُ الْغُدَانِ وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِهِ الْمُمِنِينَ نُوَلِّهِمَا تَوَاللَّ وَنُسْرِهِ جَهَنَّمَا وَسَاعَتْ مُسِرَةً جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑے گا بعد اس کے کے لئے حقیقت غاضح ہو چکی ہے یہ ہدایت موشن ہو چکی ہے نُوَلِّهِمَا تَوَاللَّ اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چلے گا تو ہاں اسی کی طرف پھیر دیکھیں اس راستے پہ چلے گا اور مائنہ نے اسے جہنم میں دعفی کر دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع مستقیل بزاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما پرداری کی جائے گی اور آپ کے دریفوں پہ جو لوگ چلے اگر وہ واقع ہے نا رسولی پاستہ پہ مطالة کی باتیں بتانے والے لوگوں گے تو ہنگی باتیں مانن جائے گی لیکن اگر وہنے ایسا نہیں کسی نے رسولی پاستہ رابط کا تعالی علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور ہی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھے زیادہ اهم سمجھ لیا جٰ Peru پاستہ رابط کا تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو فقرالیا اور کسی ایمام کی بات کو مان لیا اس کو اس پر ترقیم دیتی تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے معاملے میں غلطی ہی نہیں کی بلندر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آف صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا حق شید ہے کیسے کوشش کی اور یہ بہرحال ایک طرح کا شرق فلہ نہیں تو شرق فل رسالہ تو ضرور ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ جو لوگ صحیح طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداعات نہیں کر سکتے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی اداعات و فرما پتاری نہیں کر سکتے وَمَئِنُ تِعْ رَسُولَ فَقَدْ عَلَى اللَّهِ جو رسول کی صحیح صحیح اداعات کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کی صحیح صحیح اداعات کر سکتا ہے کسی بھی اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آنے کے باوجود کوئی آدمی کسی اور وہ چاہے وہ کوئی بھی اسی لیے آپ حضرت صحابہ خراب کی درمیان اختلاف ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے محاجرین کہنے کے ہم بنے کے انسار کہنے کے ہم بنے کے محاجرین کے بھی دلائے سے کہ ہم یہاں آگے اللہ پرامے اور انسار کہنے کے جب حالے تھے تو بنا کس نے دیا ہم نے ساری گولت اٹھا کیا اپنے کے چکر میں دونوں کے دلائے رہنے اپنی جگہ پہ تھے حضرت عبو کے صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی اللہ علیہ وسلم بن قریش بکبرا قریش کی ڈانی کی ہوگا چنانچہ حضرت محاجرین انسار صحابہ پرامل صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامو شوید جیسے مقلوہ بھکونا تو سیادر سے کوئی مدلہ کوئی حضرت عبو کے رہنے انسار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے تو بس ہے نا یہ ترجیہ ہم انتہوں کہ انسار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے قرآن میں کوئی فرماد آدیا لیکن انسار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگے تو بس اس کو معنا اس کے بعد اپوائی دسکشن نہیں اس کے بعد اپوائی اس کے بعد اپوائی اس کے بعد اپوائی نمائن جب اللہ وسلم اس رات دردن تو کسی مسلمان مرد یا عورت ان کے جائز نہیں کہ اس کے لئے کوئی اوپشان باقی ہے کوئی اوپشان نہیں تو عدن صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اس کے باوجود آج بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر کسی اور کو مانے تو اس کا مطلب یہ تو ضرور بنتا ہے کہ وہ اللہ علیہ وسلم کی حیث بھی سی اور کو دے رہا ہے اور بہرحال یہ جائز تھی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ علیہ وسلم کی بسائے بلہہ وسلم کی قرآن حقیق جائے تکتا ساتھو احبار ورحبانہم البابا من دون اللہ ممونے اپنے ادوار کو ربان کو ربان کو اور ابادت کو ضرور کو اللہ کی علاوہ محبود بنا لیا یہ حیات سنائن بہدر عدی بن حسن رسول اللہ علیہ وسلم کی قرآن اللہ علیہ وسلم ممونے رفتو نہیں بنایا اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ایسا نہیں تو ان کے علماء ورحباد نے اگر حرام کو حلال اور حلال کو حرام مہتیا تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رب بنایا ہے تو اگر رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ ہوتے ہوئے وہی آدمی کسی دوسرے شخص عبادت گزار یا علماء کران کی بات کو مانتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شرک نہیں کرتا اور اللہ کے راوہ بھی کسی اور کو رب ماننے کی بلدی کرتا ہے یعنی یہ شرک کھلا بھی ہے اور شرک کھل رسالہ کاریک نہیں تو انڈیا ہے اللہ کا بارت کو تعالیٰ سکتا ہے کہ کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ وہاں تک نہ پہنچائے جہاں وہ اللہ کے راوہ وسلم سے اللہ کے راوہ وسلم کی ایسیت چھینے کی پوششت ہے اللہ کا بارت کو تک نہ پہنچائے کی پوششت ہے کہ انہی سوپیو پہنچائے کی پڑھیں ہے کسی راوہ وسلم سے پہنچائے کی دیگا سہین ہے ہمچ جو سوپیو پہنچائے کی پوشش کرتا ہے اگر اچیہ سوال ہے اسم طریقہ کہ جو سبسل میں ہے اسلام کو سبسل میں ہے محفیش ہے کہ کسی معدیٰ حکم اپنے پر نگید کے ساتھ قالی تک نہ پہنچائے کی کہ اللہ کا بارت کو رسولہ روحوہ اول کے پہنچائے کی ایسیت چھین فرمتوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو ہے انبیاء کرام دیوان اللہ تعالیٰ نے اسلام اور تسلیم ان کی دعوت نہیں رہی کہ ایک اللہ کی عبادت ہو کی جائے حضرات سنسیہ کرام نے سارے انسانوں کو اللہ کے لئے سبنا ہے اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل نہیں تو اس کی عبادت کی جائے حضرات سنسیہ نے اس کی تابیل یہ کی کتاب موجود ہے اللہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے تو یہ کتاب و سنت کے بلکل برس اللہ بات نے فرمایا اللہ حتی یادی کے لئے دین وہاں تو اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو جب تک یہ یقین نہ آیا حضرات صحابہ کے راہنے والدہ تعالیٰ علمہین ہمارے اصلاف نے اس کی تعلیم ہے کہ یادی سے مراد موت ہے جب تک انسان کو موت نہ جائے تب تک آدمی اللہ تعالیٰ علمہین اعمال کرتا ہے اللہ نے کسی انسان کو اتنا بڑا نہیں پڑا کہ وہ اللہ تعالیٰ علمہن کے جیے دیئے نتاقل ف 22 کہ عقام سے عبادتن سے عقائد کے اوپر ا PLAY حضرات صحابہ تعالیٰ علمہین توضیح کی کہ جب یقین ہو جائے کہ ہم اللہ ہے تو آپ اس کے بعد پوچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آدمی افتت اس مقام پہ پہنچ گیا آپ نے اسے ربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے زیادہ کسی عظیم انسان کو دیتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے تھا آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہنگے بھارا نہیں کر گیا ہوں کبھی ایسا ہوا کبھی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنے کی میں بے خودی کا یہ عالم آیا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناؤزم اللہ علیہ وسلم لہنگے باہر لکھا جائیں یہ سبھیلہ کہنے ہیں کہ ہم اس بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا تو کیا ناؤزم اللہ آپ اس لحظیم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں تو جب بھی اس طرح کوئی بھی طریقہ اس طریقہ کو کتاب و سنت پہ لائیے جب آپ لائیں کہ اکشاندہ کھل جائیں حضرت السلام کراملہ اکشاندہ اکشاندہ کھل جائیں گے آپ کو پتہ سن جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ میہان ہے کتاب و سنت کیا ہے میہان ہے دیکھئے امام حلس و جواہ حضرت احمد 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 رحم اللہ کو وادشاہ وقت نے پکرا بزار حینا لائیہ در وان پوڑے لگائے اور تہاکین مانوں کی قرآن وحف کیز حینا تہا حادنی پہ کتاب اللہ اوگ سنت رسول لہی حتا بلدی ٹھیک ہے قرآن میں دکھا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دکھا دو مان لیتے ہیں اجب قرآن میں نہیں ہے سنت رسول اللہ میں نہیں ہے تو احمد حبت جان دے دے گا لیکن یہ بات مانے گا یہ یہ طریقہ ہے کوئی بھی بات دو کہاں جو مفروق ہے میں دکھو کہ کہاں قرآن میں دکھا ہوا ہے کہاں لیکن اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات نہیں چھوئی ہے جو قرآن مففود ہے اگر یہ بات دکھاámようکہ تو مانوا کہ میان قرآن و سنت ہے اسیبل یتهادیا لَلْحَبْ وَعْرَقْتِ رَّجَالِ إِنَّوَا رَّجَابْ وَيُعْرَبْوْنَا بِلْحَمْ لوگوں سے حق نہیں پہیاں حق کو میان بنا کر لوگوں کو پہچانا جائے گا کہ لوگ جوہیں اس میں آپ کے عقول خریف کرتے ہیں یا نہیں ہوتڑتے ہیں اگر طب بعد سنت کی مطابق سودھیا کا طریقہ ہے اگر کتاب و سنت کی مطابق ہے چھیک اور اگر نہیں ہے تو خالق اردو مناغتا ساتھی اگر کتاب و سنت کی مطابق ہے اگر ایبالت کرنے کا جذبہ زیادہ ہے اگر وہ دنیا نائی میں مہت زیادہ نہیں پڑھتے اگر وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ان کے افلاق بہت اچھے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو کتاب و سنت کی تعلیمات ان چیزوں پر مسلمانوں کو ہاتھ ہی نیجات سکتے ہیں ہم انہیں ایک ایرد کرتے ہیں اچھی بات لیکن اگر وہ ایسی بات نہیں کہتے ہیں ایسے ایسے طریقے افتیار کر لیتے ہیں یہ باتت کے ایسے ایسے اوڑاتوں ہوتا ہے موکنی طرف سے رہا دیں ہیں تو اسی لئے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب نہیں ہے تو بہرحال وہ قابل ایرد ہے اور اس کا ایتبار نہیں دیتے ہیں موکنی طرف سے رہا دیں ہیں موکنی طرف سے رہا دیںhar اچھاںnajو根 موکنی طرف۔ انچبر و سنتсяч پر موکنی طرف سے مرا Sag gia سنگ سنتم موکنی طرف سے رہا دیں ہیں موکنی طرف سے رہا دیں ہیں آپ Learn Go اللہ علیہ وسلم جب میران گئے تو اللہ علیہ وسلم باتا رہا گئے سلام کا دفعہ دیا پانچ پلک کی نمازیں پرچ کی گئے اور حضرت تحریفر پلک کی ملابات کا سسلہ چلہ رہا ہدا گا بچاس پلک کی نمازیں پرچ ہی پھل محمد رہ وسلم کے ملابات کی گیا اور محمد رہ وسلم واپس بہتے گئے ہیں کہ شئرین ہے اتنا نجی دلکھا ہے گی آپ کی امت جائیں گے جائیں گے ہوتے ہوتے پانچ پلک کی نماز پرچ ہوئی تو بھائی کا سوال یہ ہے، کہ دل پانچ وقت کی نماز فروت اللہ تعالیٰ نے فعظ کیا لیکن یہ حضور ایک ریک MHsiool Jalon br 12 baş째 movies زہر محدد قرر ، مورکنی بری قرر اور اشاف محقن Jadi예요 تو یہ کس نے کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اس نے کیا، یہ بھی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا اور اس جنے قرار صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلائی کہ یہ نمازیں ایسے ایسے پڑھنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد تمام مسلمانوں کو خط بھی کیا اور تمام مسلمانوں کو کر کے دکھلایا ہے کیسے جوا صاحب پاتھین کیسے ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرنا ترتے ہیں اللہ ذو پتےونے کا قرآن دیا ہے اسی طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا جیرخ اور دی ہے وہ کیا ہے حدیث ہے حضرت جبیلہ 잡아 marl Kisrrinnah Blow اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح قرآن لے گئے جید رہتے ہیں اسی طرح حدیثیں لے کر لکھیں گی اترتے ہیں اللہ کی نے کسی اللہ علیہ وسلم کوئی دینی حکم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے تھے اور نہیں بیان کرنے کی صلاحیت رہتے تھے مَا ایم تِم قعا ہے لہا انہوار اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے وحی بولتے ہیں کہ اللہ حفی اللہ کے طرف سے نازل کی جاتی ہے وحی تو جب وحی آتی تھی تو اللہ کی نے کسی اللہ علیہ وسلم اس کے حساب سے صاحب اکرام اپنی اللہ تعالیٰ کو بتاتے تھے جیسے قرآن ان قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ث민ت سال کی whalesتمینے پاہ committee ختمات sự بھی ناصر ہوئی لیکن اگر قرآن ان قرآن ان قرآن کی ترتیب دیکھئے تو اپنی اللہ تعالیٰ hasn'tکاہ سے وہاں آتا ہے سمجھے ہیں یہ ترتیب کس نے بتائی اللہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ورپاہêm کے بری ورہام کے ذریعہ اور اللہ احمد hisان اللہ تعالیٰ Mussamos اسی طرح دین کے جتنے احکام ہیں ان احکام کی جو یہ تفصیل ہے کہ تفصیل بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور اس پر اتاری کی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے سنائے جیسے اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں ایک سہاتھی رسول آئے اور اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جائے اور اپنی عورت پر کسی اُسرے بڑھ کو سوار پائے تو کیا گئے گا ہے نا ٹھیک اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کا دلکھوں کا وہ یہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں اس کے دلکھوں میں اس مجھے سابت کرنے کے لئے تو سابت اس نے کہا کہ آدمی اپنی بی بی کو سالت میں دیکھے گا اور چاہتے ہیں جائے گا جائرہ میں جائے گا یہ باتیں وہ ایک سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے ایک سوار پہ سوار پہ کرنے اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا آپ اس سرے میں بتائیے روح کے بارے میں بتائیے اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتاتا اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں مہموس کارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمائے باتاتا رسول اللہ علیہ وسلم جب حکم آ جاتا تب بولتے اور جب تک نہیں آتا تب تک کیا کرتے خاموش کرتے یا پھر اگر اس سے پہلے کا حکم راتا تو وہ حکم بتاتے پتا یہ چلا کہ یہ جو تفصیلات ہیں ہمارے دل کی یہ تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی نمازوں کی جو یہ تفصیل ہے زکاة کی جو تفصیل ہے دوکوں کی جو تفصیل ہے اور بکیا حکم اسلام کی تفصیل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا رہا ہے کسی کے ساتھ کی بنائی کی نہیں سمجھ بائی کچھا ایک بات ہے اب اچھا آئے کے ایک سوال ہے قرآن حدیب یہ قائد ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَالْنَسَارًا وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْقِ الْآَخِرِ وَمَنَا صَالِحًا فَلَمُمْ عَجُوْهُمْ اِمْتَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْضٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْضَرُونَ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور نسارہ ہیں اور وہ لوگ جو سادھی ہیں اور جو اللہ عمر اور لوگوں میں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عامال کرتے ہیں فَلَمْ عَجُوْهُمْ اِنْتَرَبِّهِمْ وَاللَّهِمْ 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 بھائی رس آباد یہیں اس آیت سے بہت سارے لوگ یہ استردال کرتے ہیں کہ اس لئے پاس صلی اللہ تعالیٰ میں اس لئے رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے دراصل ایسے لوگ ایسے لوگ سمجھدار نہیں ہیں ایسے لوگ چاہے ہیں سمجھدار نہیں ہیں میں بتا رہا ہوں کبھی بھی قرآن حقیم کوئی ایک ہی آیت اپنا سارا مقفوم بیان نہیں کرتے نمبر ایک ہم آیتوں کو اور بھی موسری آیتوں سے بلا کر کے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اسی طرح کی یہ غلطی ہندوستان کے ایک اور پڑے آلیویں دیں گے کی کہاں پہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بدلایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے خواریوں سے کہا مَنَسَعِمِ اللَّهِ ملِق اللہ عوان Justin نهّرشا صاحب.. آیت vedere صیح لنی قبول امس کی مجھے مجھے